بھارتی کسان سنگھ کی وشیش بیٹھک جسور میں آئیوجد کی گئی بیٹھکی ادھیشتہ بھارتی کسان سنگھ کے جرادہکش ہوشار سنگھ نے کی ہوشار سنگھ نے کہا کہ کسان سنگھ کا گٹھن چار مارچ انیس سو انہتر کو راجستان کے کوٹا میں ہوا تھا اسی کے تحت جسور میں بھارتی کسان سنگھ کا ستاپنا دیوہ سا وکاسکھنڈ نورپور فتحپور و ان دورہ میں دھوم دھام کے ساتھ مرایا گیا ہوشار سنگھ نے آوارہ پشون جنگلی جانوروں سے ہونے والے نقصان کا مدہ بھی اٹھایا انہوں نے کہا کہ کسانوں کی عارتھک دشا بہت خراب ہو چکی ہے ہوشار سنگھ نے کہا کہ نورپور کے کشیتر میں عوید کھنن بھی دھڑلے سے ہو رہا ہے جس سے سینچائی و پیجل کی یوجنائیں بھی پربھاوت ہو رہی ہیں جس کے تحت اب کشیتر میں عوید کھنن پون روپ سے بند کرنا چاہیے نورپور کھیتر میں نشے کا بھی دھندہ چل رہا ہے جس سے یو آپ پربھاوت ہو رہی ہیں ڈکاس خان نورپور فاتح پور اور جوالی کے کش پر مکھ پدد کاری انہیں کٹھے ہو کے بارتھک کسانسان کا سٹاپنا دیف سمنانا کا نیرنے لیا تھا جس کے تحاج آج آج ہم جہاں سبھی کٹھے ہوئے ہیں اور سٹاپنا دیف سے مارا بارتھک کسانسان کا چار مارچ 1989 میں راجستان کورٹا میں سردے بطوپانتھ اگری جی کے مارک درسن سے ہوا تھا اس کے ساتھ ستاپنا دی سمنانے کے ساتھ ساتھ ہم نے جہاں کسانوں کی کچھ سمسیاں اس علاقے کی جیسے جنگلی جانبر بندروں کی جو کی آئے دن کسانوں کے فصلوں کو برباد کرے کسان ایک دیش کے لیے راشتے کے لیے اتنا ناج پیلا کرتا ہے انیکوں بار کسانوں نے اس سمسیاں کو پرشاشن کے مدن سے اٹھایا ہے لیکن آج بھی یہ سمسیاں تس کی تسی ہے اس کے ساتھ ساتھ بے سہارا پشو جو کی کسانوں کو تو برباد کر رہے ہیں ان کی فصلوں کو تو نقصان پہنچائے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ روڑوں پر جب وہ گھومتے ہیں دن رات تو آئے دن انیکو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ پرشاشن پتہ نہیں کیوں جتنا بھی کچھا مٹیریل ہے ریت بجری پتھر ہے وہ دن رات جہاں سے اٹھا کر کے محچل سے اور دھڑلے سے پنجاب میں دیے جا رہا ہے نہ تو اس کا کوئی ریبنوں میرے کو سمجھنے لگ رہی کہ پرشاشن کیوں نہیں اس کے پر کوئی کاربائی کر رہا ہے نہ ہی سرکار کے اس کو کچھ کا ریبنوں میں دن رات بنا کوئی انلیگل مینی کر کے وہ پنجاب میں بیچا جا رہا ہے میری آج کے دن آپ سے آپ کے مادم سے یہ پرشاشن اور سرکار سے مانگیا ہے کہ کرپیا کر کے اس مافیا پر ترنت بڑی کاربائی کرتے ہوئے اس کے پر کوئی انکشل گیا جائے تاہاں کی کسان جو ہے وہ اپنی جندگی ڈھیک ڈھنگ سے بتید کر سکے